نمسکار دوستوں ہمارے اپنے یوٹیوب چینل صوبہ صندر سکسیس پوائنٹ فیسٹ پر آپ سبھی دوستوں کا ہر دکھ سواگت ہے دوستوں آج ہے دن آگ 28 مئی 2030 اور اگر آپ ہماری یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو آپ ہماری یوٹیوب چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کریں آج کا ہمارا ٹوپک رہے گا ویسوے کا بغول سے جڑے ہوئے کچھ مہتفون پرسن ہیں ان کو ہم کور کریں گے اور سبھی اگزاموں کی دشتی سے ہماری جو کلاس ہے وہ بہت مہتفون پرن ہے تو سبھی دوستوں سے شیئر کریں سبھی گروپوں میں شیئر کریں اور آپ ہماری یوٹیوب چینل سے ضرور جڑیں شروع کرتے ہیں آج کا پہلا پرسن یوروپ کا بلیک فوریسٹ ہے ایک نمبر آپسن ہے موڑ دار پروت دو نمبر آپسن ہے برنسوت پروت آپسن نمبر تین ہے جوالہ مکی پروت آپسن نمبر 4 ہے اوسشت پروت تو اس پرسن کا سہی اتر رہے گا برساست پروت دوسرا پرسن ہے دنیا کا سب سے بڑا ڈیلٹا ہے آپسن نمبر ایک ہے می سی پی سی ڈیلٹا آپسن نمبر دو ہے امیزن ڈیلٹا آپسن نمبر تین ہے ہواں گوہ ڈیلٹا آپسن نمبر چار ہے گنگا برم پوتر کا ڈیلٹا تو اس پرسن کا سی اتر رہے گا گنگا برم پتر کا ڈیلٹا تو دنیا کا سب سے بڑا ڈیلٹا ہے وہ گنگا برم پتر کا ڈیلٹا ہے اوپسن نمبر چار اس پرسن کا سی اتر ہے اگلا پرسن ہے نیمن میں سے کون سی سیل اوسادی نہیں ہے اوپسن نمبر ایک ہے ٹائلائٹ ٹائلائٹ ہے یہ تو نمبر اوپسن ہے برچیا اوپسن نمبر تین ہے بوری اکش اوپسن نمبر چار ہے سنگ مرمر اوپسن نمبر چار اس پرسند کا سیوتر ہے یہ افسادی شیل نہیں ہے اگلا پرسند آگنے چٹانوں کا نرمان ہوتا ہے اوپسن نمبر ایک ہے جوالا مکھی کے ادھگار سے نکلے لاوہ سے اوپسن نمبر دو ہے پرتوی کے اندر پنگ لے ہوئے میگما کے دھیری دھیری تھنڈا ہونے سے اوپسن نمبر تین ہے اکت ایک ایم دو دونوں پرکار سے اوپسن نمبر چار ہے افسادوں کے جم کر داب ایم تاپ کے پرواب سے اس پرسند کا سیوتر رہے گا اوپسن نمبر تین اکت ایک ایم دونوں پرکار سے نیکسٹ پرسند ہے ویسوہ کے کس مہادیب سے بھومدے کرک و مکر تینوں ریکھیں گزرتی ہیں اوپسن نمبر ایک ہے اوتری امریکہ اوپسن نمبر دو ہے دکشن امریکہ اوپسن نمبر تین ہے افریقہ اوپسن نمبر چار ہے ایسیا جس پرسند کا سیوتر رہے گا اوپسن نمبر تین افریقہ افریقہ دنیا کا وہ مہادیب ہے جس سے بھومدے ریکھا کرک ریکھا و مکر ریکھا تینوں ریکھیں گزرتی ہیں نیکسٹ پرسند ہے سودور دکشن میں کون سا مہادیب ہے اوپسن نمبر ایک ہے دکشنی امریکہ اوپسن نمبر دو ہے انٹارکٹی کا اوپسن نمبر تین ہے ایسیا اوپسن نمبر چار ہے آسٹریلیا جس پرسن کا سی اتر رہے گا انٹارکتیکا تو صدور دکشن میں انٹارکتیکا مادی شتیت ہے اگلا پرسن ہے ایسیا میں اتے دک جنسنگ کیا گھنیتوٰ و اسے پر سن کا سی اتر رہے گا آپس نمبر 3 ڈکشنی پوری ایسیا تو ایسیا میں اتی اتی جانسوں کیا گھنیتوہ والا کشتر ہے وہ دکشنی پوری ایسیا ہے نیکسٹ پرسن ہے افریقہ کی نامین موڑدار پربت شرینی ہے اوپس نمبر ایک ہے ایٹلاس اوپس نمبر دو ہے کیلی منزارو اوپس نمبر 3 ہے کیمرون اوپس نمبر 4 ہے ڈریکن سورگ اس پر سن کا سی اتر رہے گا اوپس نمبر ایک ایٹلاس تو افریقہ کی نوین موڑ دار پرورت سرینی ہے وہ ایٹلس ہے اس کے بعد میں اگلا پرسن ہے تینیسی ندی کس دیس میں بہتی ہے آپسن نمبر ایک ہے کناڈا آپسن نمبر دو ہے امریکہ آپسن نمبر تین ہے وینجویلا آپسن نمبر چار ہے میکسی کو اس پرسنگا سے اتر رہے گا آپسن نمبر دو امریکہ تو تینیسی ندی ہے وہ امریکہ میں بہتی ہے اگلا پرسن ہے اتری امریکہ معادیب کی خوز کس نے کی اپسن نمبر ایک ہے کولمبس اپسن نمبر دو ہے واسکو ڈگاما اپسن نمبر تین ہے روبرٹ پیری اپسن نمبر چار ہے جیم سکوکر تو اس پرسنگا سے اتر رہے گا اپسن نمبر ایک کولمبس اتری امریکہ مہادیب کی خوز ہے وہ کولمبس نامہ کے جو خوز کرتا ہے وہ تھے اس کے بعد میں اگلا پرسن اتری امریکہ کو ایسیا مہادیب سے الگ کرنے والی جلسندی ہے اپسن نمبر ایک ہے الاسکا اپسن نمبر دو ہے پنامہ اپسن نمبر تین ہے یوکاٹن اپسن نمبر چار ہے بیرنگ تو اس پرسنگا سے اتر رہے گا اپسن نمبر چار بیرنگ تو اتری امریکہ کو ایسیا مہادیب سے الگ کرنے والی جلسندی کا نام ہے بیرنگ اگلا پرسن ہے پرشید نیاغرہ جل پر پات شتید ہے اپسن نمبر ایک ہے کناڈا اپسن نمبر دو ہے سنگ اتر رہے گا اپسن نمبر چار ہے میکسکو تو اس پرسن کا سی اتر رہے گا سنگ وطروج جناڈا امریکہ تو پرسید یاگرہ جل پر پارہ ہے وہ سنگ وطروج جناڈا امریکہ مستت ہے اگلا پرسن ہے نئی ایرک اور منٹریل کناڈا کو جھوڑنے والی ندی ہے اrant نمبر ایک ہے کولوریڈو افس نمبر دو ہے ہڈسن افس نمبر تین ہے سینٹ لورنس افس نمبر چار ہے سر پیزل تو اس پرسن کا سی اتر رہے گا افس نمبر دو ہڈسن تو نیو ایرک اور مانٹریل کناڈا کو جوڑنے والی ندی ہے وہ ہر سن ندی ہے اس کے بعد میں سونارین مرشتل ستیت ہے اپس نمبر ایک ہے کناڈا اپس نمبر دو ہے امریکہ اپس نمبر تین ہے میکسیکو اپس نمبر چار ہے نامیلیا تو اس پرسنگا سے اتر رہے گا سونارین مرشتل ہے وہ میکسیکو سیٹی میں ہے تو اپس نمبر تین اس پرسنگا سے اتر رہے گا اگلا پرسن ہے انٹلالٹک محاساگر کو پرشانت محاساگر سے جوڑنے والی نہر ہے اپس نمبر ایک ہے کیل نہر اپس نمبر دو ہے سویز نہر اپس نمبر تین ہے پنامہ نہر اپس نمبر چار ہے جونگلی نہر اپس نمبر تین اس پرسنگا سے اتر رہے اپس نمبر تین پنامہ نہر تو انٹلالٹک محاساگر کو پرشانت محاساگر سے جوڑنے والی نہر کا نام ہے پنامہ نہر تو یہ پنامہ نہر ہے جو انڈلالٹک ماس اگر اور پرشاند مارکس اگر کو جوڑتی ہے اگلا پرشان ہے گرانڈ متسے بینک ستید ہے اپس نمبر ایک ہے اوتری امریکہ کے پاس اپس نمبر دو ہے دکشنی امریکہ کے پاس اپس نمبر تین ہے ایسیا کے پاس اپس نمبر چار ہے یوروپ کے اتر میں تیس پرشانگا سے اتر رہے گا اوتری امریکہ کے پاس تید ہے گرانڈ متسے بینک اگلا پرسن ہے دکشن امریکہ مہادیب کو کون سی نہر اتری امریکہ سے الگ کرتی ہے اوپسن نمبر ایک ہے سویز نہر اوپسن نمبر دو ہے پنامہ نہر اوپسن نمبر تین ہے سو نہر اوپسن نمبر چار ہے کل نہر ترس پرسن کا بھی صحیح اتر رہے گا پنامہ نہر اوپسن نمبر دو دکشن امریکہ مہادیب کو اتری امریکہ مہادیب سے الگ کرنے والی ہے وہ نہر کا نام ہے پنامہ نہر اگلا جو پارٹ ہے اگلا جو پرسن ہے اس کا نام ہے ویسوے کی سروت چمیٹھے پانی کی جیل ہے اپس نمبر ایک ہے وکٹوریا اپس نمبر دو ہے ٹی ٹی کاکا اپس نمبر تین ہے کیسپین ساگر اپس نمبر چار ہے لیک سوپیریر اپس نمبر دو اس پرسن کا سی اتر رہے گا ویسوے کی سروت چمیٹھے پانی کی جیل کا نام ہے ٹی ٹی کاکا اپس نمبر دو اس پرسن کا سی اتر ہے اگلا پرسن ہے اوشٹریلیا کا راشتے پسو ہے اوپسن نمبر ایک ہے زیبرا اوپسن نمبر دو ہے سفید ہاتی اوپسن نمبر تین ہے کنگارو اوپسن نمبر چار ہے اونٹ ترس پرسن کا سی اتر رہے گا اوپسن نمبر تین کنگارو تو اوشٹریلیا کا راشتے پسو ہے وہ کنگارو ہے اس کے بعد میں اگلا پرسن ہے ویسوے کی مٹھے پانی کی سب سے بڑی جھیل ہے اوپسن نمبر ایک ہے لیک سوپیریئر امریکہ آپسن نمبر دو ہے لیک وان ترکی آپسن نمبر تین ہے ویکٹوریا جھیل افریقہ آپسن نمبر چار ہے لیک بے کال ایسیا اس پرسن کا سی اتر رہے گا آپسن نمبر ایک لیک سپیرئر امریکہ کے اندر ویسوہ کی میتھی پانی کی سب سے بڑی جھیل ہے جس کا نام ہے لیک سپیرئر نیکس پرسن ہے ویسوہ کی سب سے خاری جھیل کونسی ہے آپسن نمبر ایک ہے مریت ساگرو آپسن نمبر دو ہے ٹی ٹی کا کا جھیل آپسن نمبر تین ہے لیک لادوگا آپسن نمبر چار ہے لیک وان تو اس پرسن کا سہی اتر رہے گا آپسن نمبر چار لیک وان ویسوے کی سب سے خاری جھیل کا نام ہے اگلا پرسن ہے ویسوے کی سب سے غیری جھیل کونسی ہے آپسن نمبر ایک ہے بینکال جھیل آپسن نمبر دو ہے سامبر جھیل آپسن نمبر تین ہے لیک میسیگن سی جھیل اور آپسن نمبر چار ہے لیک ہورون جھیل تو اس پرسن کا سہی اتر رہے گا اوپسن نمبر ایک بے کال جھیل ویسوہ کی سب سے گہری جھیل ہے اگلا پرسن ہے ویسوہ کی سب سے اونچی جھیل ان میں سے کونسی ہے تو یہ جو اوپسن دیئے ہوئے ہیں ان میں سے سب سے اونچی جھیل کونسی ہے ویسوہ کی اوپسن نمبر ایک ہے لیک سپیریئر اوپسن نمبر دو ہے لیک بے کال اوپسن نمبر تین ہے ٹیٹی کاکا اوپسن نمبر چار ہے وکٹوزیا جھیل تو اس پرسن کا صحیح اتر رہے گا آپس نمبر تین ٹیٹی کاکا تو بھی اس وقت سب سے انچی جیل کا نام ہے وہ ٹیٹی کاکا ہے اس کے بعد میں اگلا پرسن ہے پانچ مہان جیلیں کہاں ستیت ہیں آپس نمبر ایک ہے اتری امریکہ آپس نمبر دو ہے دکشنی امریکہ آپس نمبر تین ہے روس آپس نمبر چار ہے فرانس تو اس پرسن کا سی اتر رہے گا آپس نمبر ایک اتری امریکہ میں پانچ مہان جیلیں ستیت ہیں اس کے بعد میں سنسار کا سب سے انچا پتھار کونسا ہے اپسن نمبر ایک ہے پامیر کا پتھار اپسن نمبر دو ہے طبت کا پتھار اپسن نمبر تین ہے اناتولیہ کا پتھار اپسن نمبر چار ہے ینان کا پتھار تو سنسار کا سب سے انچا پتھار ہے وہ طبت کا پتھار ہے اپسن نمبر دو صحیح رہے گا اس کے بعد میں اگلا پرسن ہے یوروپ کی سب سے بڑی ندی کونسی ہے اپسن نمبر ایک ہے بولگا ندی اپسن نمبر دو ہے ڈینیوب ندی اپسن نمبر تین ہے رائن ندی اپسن نمبر چار ہے می سی سی پی می سوری تو اس پرسن کا صحیح اتر رہے گا اپسن نمبر ایک وال کا ندی تو یوروپ کی سب سے بڑی ندی کا نام ہے وال کا ندی اس کے بعد میں اگلا پرسن ہے اپواک شہطر میں سنسار کی سب سے بڑی ندی کونسی ہے اپسن نمبر ایک ہے امیجن ندی اپسن نمبر دو ہے ڈینیوب ندی اپسن نمبر تین ہے ٹائبر ندی آپسن نمبر چار ہے وال کا ندی اس پیٹھر پاہ بھی صحیح اتر رہے گا وہ آپسن نمبر ایک رہے گا امیجن ندی تو آپ کو بتانا ہے افواق شہطر میں سنسار کی سب سے بڑی ندی کا نام ہے امیجن ندی ہے افواق شہطر میں سنسار کی سب سے بڑی ندی ٹھیک ہے اور اس کا نام ہے امیجن ندی اگلا پرسن ہے پرتوی کے کس سطان پر اس کی گننگتی سرواردی کا ہے آپسن نمبر ایک ہے دھروی پر آپس نمبر دو ہے کرک ریکھا پر آپس نمبر تین ہے مکر ریکھا پر آپس نمبر چار ہے بھومت دے ریکھا پر تیس پرسنگا سے اتر رہے گا آپس نمبر چار بھومت دے ریکھا پر تو پرتوی کے بھومت دے ریکھا والا جوستان ہے وہاں پر گوننگتی سب سے زیادہ ہوتی ہے اگلا پرسن ہے وکٹوریا جل پرپات کس ندی پرسٹی تھے آپس نمبر ایک ہے جائرے ندی آپس نمبر دو ہے لینہ ندی اوپسن نمبر تین ہے رون ندی اوپسن نمبر چار ہے جیمبیجی ندی تو اس پرسنگاہ صحیح اتر رہے گا اوپسن نمبر چار جیمبیجی ندی تو ویکٹوریا جل پر پاتھ ہے وہ جیمبیجی ندی پر بنا ہوا ہے اس کے بعد میں اگلا پرسن ہے آسوان باند کس ندی پر ستی تھے تو اوپسن نمبر ایک ہے امیجن ندی اوپسن نمبر دو ہے نیل ندی اوپسن نمبر تین ہے رائن ندی اپس نمبر چار ہے اراوتی یا اراوتی ندی تو ہمیں بتانا ہے کہ آسون باندھ ہے وہ نیل ندی پر بنا ہوا ہے اپس نمبر دو اس پرسن کا صحیح اتر رہے گا اگلا پرسن ہے انجیل جل پر بات کس ندی پرستیت ہے اپس نمبر ایک ہے اور نیکو ندی اپس نمبر دو ہے کورو ندی اپس نمبر تین ہے جنبیجی ندی اپس نمبر چار ہے اکت کوئی نہیں تو اس پرسن کا صحیح اتر رہے گا آپس نمبر دو اگلا پرسن ہے فیوجیاما کس دلیٰ کا جوالا مکہ ہے اپس نمبر اے italy اپس نمبر دو ہے تنزانی اپس نمبر تین univers اپس نمبر چار جاپان تو اس پرسن کا سی اتتر رہا ہے اپس نمبر چار جاپان فیوجیاما جو جوالا مکہ ہے وہ جاپان میں استید ہے اس کے بعد میں اگلا پرسن ہے سب سے بڑا دیپ کونسا ہے آپس نمبر اے hiwaï دیپ آپس نمبر دو ہے مارسل دیپ اوپسن نمhealth 3 ہے कوریل دیپ اوپسن نمhealth 4 ہے گرین لینڈ اوپسن نمhealth 4 ہے گرین لینڈ ویسر بار کا سب سے بڑا دیپ ہے اس کے بعد میں یوروپ کی ایک مات�러 ندی جو پورم میں بہتی ہے اوپسن نم nell Tr Kan Dian اوپسن نم helemaal 2 ہے Deneur دینیacs & Danei پر اوپسن نمunction ہے لینہ ندی اور اوپسن نم clocks ہے ڈینیوب ندی اوپسن نم collaps 4 ہے ڈینیوب ندی ہے یوروپ کی ایک مہتر ندی جو پورا میں بیٹھتی ہے تو اس کا نام ہے ڈینیوب ندی اس کے بعد میں اگلا پرسن ہے اگتے ہوئے سورج یا سریودے کا دیس نیمن میں سے کون سا ہے آپس نمبر ایک ہے جاپان آپس نمبر دو ہے جرمنی آپس نمبر تین ہے براجل آپس نمبر چار ہے پیرو تو اس پرسن کا سی اتر رہے گا آپس نمبر ایک جاپان تو اگتے ہوئے سورج کا یا سریودے کا دیس ہے وہ جاپان کو کہا جاتا ہے راج کی کلاس کا پرسن ہے پمپاس گھاس کے میدان کانس دیتے ہیں تو آپس نمبر ایک افریقہ آپس نمبر دو ہے اتری امریکہ آپس نمبر تین ہے ارجنٹینا آپس نمبر چار ہے نیو جیلینٹ تو اس پرسن کا سی اتر رہے گا آپس نمبر تین ارجنٹینا پمپاس گھاس کے میدان کے لسٹ پرسید ہے تو اس پرکار سے ہم نے کئی پرسن ہیں جو ویسو بھول کے پٹے ہیں کچھ مہتوکن پرسن ان میں سے اگزام میں آئے ہوئے بھی ہیں اور ان پرسنوں پھر ہم نے چرچہ بھی کی ہے اور ان کے ساتھ ساتھ آپ کو اتر بھی بتائیں ہیں تو آپ ان سبھی پرسنوں کو دوبارہ سی ریوائج کریں ہم بھی پڑھیں گے اور آپ سب بھی پڑھیں گے یہی آسا اور امید آپ سب سے جڑی بھی رہے گی اور ہم آسا کرتے ہیں کہ آپ سب پڑھ رہے ہوں گے اچھے سے پڑھن رہے ہوں گے اچھی پڑھائی کر رہے ہوں گے جیوان مجھے